اوکی سو آج کے سوال دو ہیں جی پہلا سوال یہ ہے what if i am just friends with a guy اور دوسرا سوال ہے کہ آج کل لوگ جو نامحرم کو اپنے بہن بھائی بنا دیتے ہیں پلیز اس بارے میں بتا دیں اچھا یہ جو male female friendship والا معاملہ نا یہ ذرا کافی اچھیدہ مسئلہ ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ male female interaction کے اندر definitely there is a type of chemistry جو کہ build up ہو سکتی ہے یعنی friendship سے مراد ہم کیا لیتے ہیں ہم کہتے ہیں جب male female friends ہیں تو inappropriate مزاق بھی ہوں گے اس میں high fives بھی ہوں گے اس میں ایک یاری ہوگی اس میں ایک دوستی کا سما ہوگا اس میں پھر آپ کے پاس casualness ہوگی زیادہ frank ہو جائیں گے دوسرے کے ساتھ انسان کی دوستی کو defining کرتی ہیں ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کیا ہمارا relationship ہوتا ہے ایک میں کچھ عرصہ پہلے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جو کہ کافی وائرل ہوا Utah State University کا تھا جہاں پہ ایک لڑکے نے جا کے پوری یونیورسٹی میں لوگوں سے interview کیے اور جا کے لڑکیوں سے بھی پوچھا اور لڑکوں سے بھی پوچھا کہ do you think that girls and guys can be friends and surprisingly all the girls they said in the video کہ yes we can be friends لیکن جب یہی سوال لڑکوں سے پوچھا گیا تو کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم friends ہو سکتے ہیں بلکہ انہوں نے یہی اسی بات کا اظہار کیا کہ نہیں ہمارے دل میں کوئی نہ کوئی ایسی بات رہ جاتی ہے جو کہ اس ریلیشنشپ کو friendship سے آگے لے جانا چاہتی ہے مجھے مجھے it'd be hard to do I mean we're all men I know so of course we're going to have those feelings I don't believe so no I guess what I'm saying is no okay good and we can we can be content with just friendship but and we can be silent regarding those feelings but we're gonna have them اچھا اگر یہ male female friendship اتنی ہی amazing اور اتنی ہی اچھی اور اتنی ہی پاکیزہ چیز ہے تو خود ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچے گا اگر آپ کی اپنی بہن آپ کو یہ کہے کہ بھائی I'm just friends with a guy ہاں ہم صبح شام hangout کرتے ہیں آپ اس میں ملتے ہیں لیکن believe me when I say we are just friends what if آپ کی امی آپ سے یہ کہیں کہ بیٹا ہاں میں آفس جاتی ہوں یا میرا کہیں بازار جانا ہوتا ہے اور وہاں پہ ایک شخص ہے جس کے ساتھ I'm just friends how would that make you feel یا آپ سوچے کہ آپ بہن ہیں اور آپ کا ایک بھائی ہے اور آپ کا بھائی آپ سے یہ کہتا ہے کہ میرے یونیورسٹی میں بہت ساری لڑکی ہیں جو کہ میری friends ہیں یا کوئی ایک دو لڑکی ہیں جو کہ بہت اچھی friends ہیں میں ایک ساتھ hangout کرتا ہوں socialize کرتا ہوں and there is nothing wrong with that how would that make you feel اور what if your father tells you کہ بیٹا آفس میں میں کام کرتا ہوں تو میری ایک کالیگ جو ہیں وہ صرف کالیگ نہیں ہے بلکہ she's my friend میں ان کے ساتھ confide کرتا ہوں میں اپنی دل کی باتیں ان سے شیئر کرتا ہوں ہمارے بیچ میں ایک trust اور mutual relationship ہے how would that make you feel تو پتہ ہم سب کو ہوتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے اور یہی چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ اس کو prevent کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم relationship کرنا چاہتے ہو ضرور کرو نکاح کر لو اگر تم relationship کرنا چاہتے ہو اللہ رہاں تمہیں گھر کے اندر ایسے لوگ provide کی ہیں تمہاری ماں ہے تمہاری بہن ہے تمہاری بیٹی ہے تمہاری خالہ ہے تمہاری پوپو ہے بہت سارے ایسے relationship آپ کے ہیں جن کے ساتھ اگر آپ interact کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں اور آپ کے اوپر کوئی پامندی نہیں ہوگا لیکن جب opposite gender کے ساتھ interaction کی بات آتی ہے کسی اور social setting میں تو اس میں کچھ rules and guidelines ہیں جس کو آپ کو اور مجھے follow کرنا ہوگا میڈیر بہم سیسٹرز ایک بات تو ہمارے سامنے clear ہے کہ ہمارے دین میں بھی اسلام میں جو male female interaction ہے اس کی پیچھے کچھ guidelines ہیں اور ہمارے جو محرم relationships ہیں وہ ہمارے بہنیں بھائی اور اسی طرح ہمارے blood relatives ہیں وہ ہیں یا پھر اکر کسی کے ساتھ آپ کا نکاح ہو جائے تو وہ ہے now the issue is کہ جب male female interaction ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ جب بھی ایک مرد اور عورت ایک ساتھ اکیلے ہوں گے جو کہ نامحرم ہے ان کے بیچ میں ایک تیسرا بھی ہوگا اور وہ کون ہوگا وہ شیطان ہوگا اور شیطان اس کیس میں کیا کرتا ہے کہ وہ مرد کے کانے میں بھی کوئی بال ڈالتا ہے اور پھر عورت کے کانے میں بھی کوئی بات ڈال دیتا ہے اور دونوں کو وسوسے ڈال کے آپس میں ایک attraction create کرواتا ہے اور اس attraction کو پھر آہستہ آہستہ negativity کی طرف لے کے جاتا ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے ہاتھ کا بھی زنا ہوتا ہے زبان کا بھی زنا ہوتا ہے اور پھر ایک ultimate زنا ہے جو کہ actual physical act ہے جو کہ ایک مرد اور عورت کی بیج میں ہو سکتا ہے so all of these stages are stages of زنا اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ولا تقرب الزنا کہ زنا کے قریب بھی مت جانا یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرنا مت کرنا تو بہت دور کی بات ہے لیکن فرمایا کہ جا رہا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جانا don't even approach it don't even come close to it مثال کے طور پر میں آپ کو ایک example دیکھے بات سمجھاتا ہوں اگر میرے study room میں ایک ایسا plug ہے ایسا socket ہے جو کہ تاریں اس کی exposed ہیں تو میں کبھی بھی اپنی چھوٹی بیٹی کو یہ نہیں کہتا کہ آپ نے ان تاروں کو ہاتھ نہیں لگانا میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اس کمرے میں ہی نہیں جانا reason being کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ چھوٹی ہے اگر وہ کمرے میں جائے گی وہ ان تاروں کو دیکھیں گی maybe وہ اس سے اٹریکٹ ہو جائے اور ان کو ہاتھ لگا دے اور at the end پر damage اسی کو ہوگا تو بجائے یہ کہنے کے کہ ان تاروں کو ہاتھ نہیں لگانا میں اس کو یہ حکم دیتا ہوں کہ آپ نے بیٹا اس سٹیڈی میں ہی نہیں جانا بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرارہ مجید میں جب حکم یہ دے رہے ہیں کہ ولا تقرب الزنا تو یہ نہیں کہا کہ ظنا مت کرنا بلکہ یہ کہا کہ ظنا کے قریب بھی نہیں جانا جو بھی کام آپ کو ظنا کے قریب لے کے جا رہے ہیں ان کے پاس بھی نہیں جانا تو ظنا کے قریب کون سے کام لے کے جاتے ہیں مثال کے طور پر پہلی دفعہ آپ نے فرینک ہونا شروع ہوئے گپے مارنے شروع کی اور پھر اس کے بعد پیار محبت کی باتیں شروع ہو گئیں پھر ووٹس ایپ پہ آپ نے میسیجن شروع کر دی فیس بک پہ آڈ کر لیا ملنا شروع کیا ڈیٹس پہ جانا شروع کیا کرتے کرتے جہاں پہ ایک انسان زنا تک پہنچ جاتا ہے جس طرح ہمیں یہ کہا ولا تقرب الزنا عدم علیہ السلام کو یہ کہا ولا تقرب حاضر شجرہ فتکونا من الزارمین آپ نے اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا اس درخت سے کھانا اس سے پھل توڑنا تو دور کی بات ہے آپ نے اس کے قریب بھی نہیں جانا اگر آپ قریب چلے گئے فتکونا من الزارمین تو پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے عدم علیہ السلام شیطان کے بھیکاوے میں آگئے درخت کے قریب چلے گئے اور پھر انہوں نے کیا دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا کہ یا اللہ میں نے اپنے ساتھ ظلم کر دیا اور اگر تُو نے مجھے معاف نہ کی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں پھر خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا بلکل اسی طرح سے جو شخص بھی زنا کے قریب جا رہا ہوتا ہے ابھی زنا کیا نہیں ہے زنا کے قریب جا رہا ہے وہ بھی بائی ڈی فالٹ ظالموں میں شامل ہو جاتا ہے اگر کسی ضرورت کے تحت آپ لوگ بات کر رہے ہیں کر سکتے ہیں اور اگر وہ کسی پبلک پلیٹ فارم پر کر رہے ہیں کر سکتے ہیں اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے انٹریکشن کو لیمیٹڈ رکھیں what am I trying to say اگر ایک عورت بزار جاتی ہے اور کچھ سمان خریدنا چاہ رہی ہے تو جا سکتی ہے دکاندار سے کہہ سکتی ہے بھائی صاحب یہ کتنے کا ہے وہ بتاتا ہے یہ ہزار روپے کا سوٹ ہے تو یہ کیا ہے یہ پرپسول انٹریکشن ہے دوسری چیز یہ انٹریکشن پرپسول ہونے کے ساتھ ساتھ کسی پبلک جگہ پہ ہونا چاہیے پرائیوٹ نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی پرپسول بات بھی ہو آپ قرآن و حدیث بھی پڑھ رہے ہوں تو اکیلے میں نہیں پڑھ سکتے آپ سے اکیلے میں بات کروں گا اکیلے سے بات سمجھاؤں گا ایسے نہیں ہے تو دو جب لوگ اکیلے ہوں گے تو ان میں تیسرا شیطان ہوگا جب تین لوگ یا چار یا زائد لوگ ہو جائیں گے تو پھر وہ ایک کراؤڈ بن جاتا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ایک میٹنگ سے ایک ڈسکشن سے ایک سیشن سے بات ہو گئی ہے اور آپ کا پوائنٹ کلیر ہو چکا ہے تو پھر بغیر وجہ کے دوسری تیسری اور چوتھی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اگر آپ یہ پوچھیں کہ کیا میل فی میل فرینڈشپ ہو سکتی ہے تو فرینڈشپ تو نہیں ہو سکتی ہاں ضرورت کے تحت کسی پروجیکٹ اسائنمنٹ پر کام ہو سکتا ہے without developing those فرینک ایموشنز and things like that سو اگر آپ میں سے کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ اس وقت اس کشمکش میں ہیں کہ جی I have some friends from the opposite gender stop fooling yourself feelings develop ہوتے پر ٹائم نہیں لگتا میں ایک شخص کو جانتا تھا جس نے کسی کو اپنی مو بھولی بہن بنایا تھا جو کہ آج کا سوال بھی تھا مو بھولی بہن بنایا تھا اور پانچ سال کے بعد اس کی انہی سے شادی ہو گئی تو سبحان اللہ دہیئے گو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہمارا بھائی ہے یا بہن ہے لیکن مو سے کہنے سے ہی ہوتا وہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے بیچ میں relationships بنائے ہیں اصل میں تو بہن بھائی ہمارے وہی ہوتے ہیں so I hope that makes sense until next time this is me راج الزاء الحق signing off و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی